اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے جو میرے پیچھے آپ ٹیوٹا کوسٹر دیکھ سکتے ہیں آج ہم یہ ریویو کریں گے کہ اس کی جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا کوسٹر اس کی ہیڈ لائٹس کے کیا کیا فنکشن ہے اس کا ریویو کریں گے اور اس کے اندر جو فوک لائٹیں ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکسنگ کروں گا اور اس کے اندر اور مزید کون کون سی لائٹیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل ایکنڈ پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹکشن آپ کو ملتا رہے اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے اگر کوئی بھائی میرا سرچ کرتا ہے ٹیوٹا کوسٹر کی ہیڈ لائٹس یا کسی بھی قسم کا کچھ جو پارس ہوتا ہے اس کا اس کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو فرس پہ ہی ہو تو باقی آج ہم کریں گے ٹیوٹا کوسٹر کی ہیڈ لائٹس کا ریویو اور میں آپ کو اس کے مقمر ریویو میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو فوک لائٹیں ہیں وہ کونسی سٹال ہیں جو اس کی ہیڈ لائٹ ہیں وہ کیسی ہیں اور بیک لائٹ ہے جو وہ کونسی ہے یہ دو زارہ اٹھارہ کا نیو لیٹس مادل ہے اس سے پہلے جو مادل تھے ان میں لائٹیں ہیں اور قسم کی تھی یہ جو مادل ہے اس میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کے ساتھ اس کی مکمل لائٹوں کا ریویو شو کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور باقی میں آپ کو اس کی لائٹوں کا مکمل ریویو کرواتا ہوں ساکر میں آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے یہ آپ ٹیوٹا کوسٹر کی ہیل لائٹس دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ڈیور سیڈ والی لائٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لائٹیں ہیں تو یہ میں نیچے سے شوٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ اس کی جو ہیل لائٹ ہے اس کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اس کا ایک یعنی کہ بہت ہی اچھا سائز ہے ہیل لائٹ کا جب یہ گاڑی نائٹ میں ڈرائیو ہوتی ہے تو اس کی یعنی کہ کافی لائٹ ہے سیز لائٹ ہے تو لیکن جو ہم نے عام روٹین میں شہر کے اندر ڈرائیو کرنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں یہ بیم لائٹ ہے اس کی دیکھیں یہ بیم لائٹ ہے اور اگر ہم نے اس کو سٹیز کرنا ہے ہائپے کرنا ہے تو یہ اس کی ہائیل لائٹ ہے یہ آپ دیزائن سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر تین سے چار یعنی کہ لائٹنگ سٹال ہیں یہ لائٹ ہے یہ اس کی لائٹ ہے اور یہ اس کی ہائیل لائٹ ہے یہ ہماری ڈپر کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور یہ لائٹ جو ہم عام شہر کے اندر اگر گاڑی چلا ہے تو ہم اس کو رکھے چلا سکتے ہیں جو اس سے پہلے مارڈل آیا تھا توٹا کوسچر کا اس کی جو لائٹ تھی وہ تھوڑی یہ بفر کے نیچے آئی تھی فوگ لائٹ تو اب توٹا نے اسی لائٹ کے اندر ہی اس کو ڈیزائن کر دیا یہ آپ دیکھیں یہ اس کی فوگ لائٹ ہے اگر ہم پارکنگ لائٹ ہون کریں اور فوگ لائٹ جلانا چاہے تو یہ اس کی فوگ لائٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ انڈیکیٹر کی لائٹ ہے تو ہمجین سے ہم اسخری بھی کہتے ہیں یہ اس کے انڈیکیٹر کی لائٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ ایک چھوٹی اسی دیکھیں یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائٹ ہےo یہ اس کی پارکنگ لائٹ ہے جب جس وقت ہم نے اس کی پارکنگ لائٹ ہون کرنی ہے تو یہ اس کے اندر ایک پارکنگ لائٹ ہیں انسٹال room اس کے بعد یہ اس کی جو لائٹ ہے anál ی Bachelor لائٹ ہے دیم لائٹ اسے کہتے ہیں ان دونوں کو اور یہ اس کی جو لائٹ ہے یہ لائٹ کا یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ گاڑی کی فونگ لائٹ ہے اور یہ اس کی انڈیکیٹر ہے اب میں آپ کو اس کو اون کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہمیں اون کرنا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے انڈیکیٹر اون کیا ہے جسے ہم اشارہ بھی کہتے ہیں یہ نیچے والی جو لائٹ ہے یہ اس کی اون ہے اس کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ لائٹ بھی اون ہے ابھی ہماری جو ہیل لائٹ ہے فرنٹ لائٹ ہیں وہ بلکل اوپ ہیں اور یہ فوگ لائٹ بھی اوپ ہے اب میں اگر اندر سے اس کی فوگ لائٹ اون کروں گا تو یہ پارکنگ کے ساتھ اس کی فوگ لائٹ بھی اون ہو جائے گی تو اگر میں یہ والی جو اس کی مین لائٹ ہے اسے اون کروں گا یہ بھی اون ہو سکتی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے میں آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ جن میرے بھائیوں کو اس کی لائٹ کے یعنی کے ریویو اگر چاہیے ہو تو یہ مکمل میں نے اس کے یہ ویڈیو بنا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پارکنگ لائٹ اون ہے میں نے پارکنگ لائٹ اون کیا اور یہ ساتھ انڈیکیٹر ہے اس انڈیکیٹر کے ساتھ اور کون سے انڈیکیٹر یوز ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کے ساتھ ہے کہ یہ اس کی انڈکیٹر اون ہے اور اسی کے ساتھ یہ نیچے جو پارکنگ لائٹ ہے یہ اون ہے جو اس سے پہلے موڈل آتے تھے ان کے اندر یہ لائٹ جو انہوں نے انسٹال نہیں کی تھی یہ اب لیٹس موڈل میں انہوں نے یہاں پہ بھی لائٹن انسٹال کر دی ہیں جس وقت ہم اس کی پارکنگ لائٹ اون کریں گے تو یہ لائٹ بھی اون ہو جائیں گی ایک اس کے اندر یہاں پہ ایک لائٹ دی گئی ہے اور ایک یہ ایک لائٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سلنکھر کے پاس ہے اور ایک اس کی یہ لاسٹ میں لائٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو پیچھے کی جو لائٹیں ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک لائٹ ہے بیک لائٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی یعنی کہ جسے انڈکیٹر ہم نے لگایا ہوا ہے وہ لائٹ اون ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جو یہ اس کی پارکنگ لائٹس ہے یہ ہم اگر اس سے بریک دبائیں گے تو یہ اور زیادہ یعنی کہ تیز روشنی دے گی اور بیک لائٹ پہ یہ جو لائٹ ہے یہ روست گیر کی ہے جس وقت ہم نے روست گیر لگانا ہے تو یہ لائٹس اون ہو جائے گی یہ آپ بیک لائٹ کا بھی ریویو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک لائٹیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ نمبر پلیٹس کے اوپر جو یہ لائٹ لگی ہوتی ہے یہ بھی اون ہے یہ پارکنگ لائٹ کے ساتھ ہی ایک اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیک کی لائٹ ہے یہ بیک لائٹوں کا رویو ہے جی یہ میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی رویو کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو میٹر کے اندر وہ لائٹس ہو اور شو ہو رہی ہیں یہ والی یہ ہم نے انڈکیٹر اس کا آن کی آب ہے یہ اس کا سوچ ہے اس سے ہماری ہیر لائٹ اون ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو کرنا ہے یہ اس کی ہیر لائٹ اون ہوگی سامنے گاڑی کھڑی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی کو پر ہیر لائٹ سون ہے جیسے میں وہاں سے یہ دیکھیں اوف کروں گا یہ لائٹ یہ دیکھیں اوف ہوگی ہے یہاں سے میں نے اس کو اوف کیا ہے تو یہ لائٹ اوف ہوگی ہے اور یہ میں نے اون کیا ہے یہ ہیر لائٹ اون ہوگی ہے اسی کے ساتھ جو یہ اس کی فوگ لائٹ ہے اس کا یہ یہ بٹن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو اون کروں گا یہ فوگ لائٹ اون ہو جائے گی اب اس کی ہیڈ لائٹ اور فوگ لائٹ اون ہے تو دیکھتے ہیں فرنٹ والی سیٹ پہ تو اس کی فرنٹ سے دیکھتے ہیں ہیڈ لائٹ اور فوگ لائٹ کس طرح اون ہوئی ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ہیڈ لائٹ اور فرنٹ لائٹ جو بالکل اون ہے اور نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈی کٹل بھی اون ہے جو اس کا مین جو لائٹ ہے یہ والی جو جسے ہم ہائی لائٹ کہتے ہیں اس کو آپ میں نے کیا望 ہے اگر میں نیچے سے اس کو زندگی دباؤں تو اس کے سوچ کو تو یہ بھی اون ہو جائے گی تو ہم اس کا بھی ریوو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی فنکشن وہیں پر ہی ہے جہاں سے اس کے باقی یعنی کی لائٹیں اون ہو جائی ہیں تو یہ اس کا سوچ ہے اس کو جیسے ہم نیچے سے اوپر کریں گے یہ دیکھیں وہ لائٹ وہ دوسری وہ بھی اون ہو جائے گی تو یہ آپ اس گاڑی کی یعنی کہ سکرین پر بھی دیکھتے ہیں اس کو میں چھوڑوں گا یہ دیکھے بند ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں یہ اون ہوگی جیسے ہم اس کو نیچے سے یہ دیکھے دبائیں گے تو یہ اون اوف ہو جاتی ہیں تو باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائٹ شیئر کمنٹ ضرور کئی کریں مزید کسی بھی میرے بھائی نے کسی قسم کی کوئی انفرمیشن لینی ہو یا کسی قسم کا بھی کو رویو لے نہ ہو کسی بھی گاڑی کا تو مجھے ایک کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں ڈینکیو